اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بھی ٹھاک ہیں تو ماشاءاللہ بھی ہمارا ترکہ تیار ہو رہا ہے اور اتنا ہمارا ساغ اور ماشاءاللہ زبدست کیونکہ یہ ساغ ہمارا سردی کا ساغ اسلام علیکم پیر بین بھائیوں کیسے آپ سب امیر کر کیونکہ آپ سر خیلیت ہوں گے تو جی اب ہم بنارے جی ساغ اور فریض سافت ہے تو اس میں سے ساغ ہمارا سردی کا سنبھال کے رکھا ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلے اب کچھ پکا تو نہیں ہے تو کیوں نہ ساغ سے بزالہ کریں اور دیکھ لیں کہ آج کھارے پی تو تین میں ہمیں بزر جائے گے اس کے بعد تو کچھ ساغ نہیں ہو جائے گا تو میں نے سردی کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے کبھی تو کام آئے گا نا یہ درکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اپنے ساغ اور بھی اس کی بنا ہی کہوں گے اچھے ساغ ہے مجھے بھاگ کے پیسے اچھے اچھے آپ کی واپرہ میں آپ کی پیسے لیوہ پاستہ ڈیوہ کو کے پیسے رکھے مجھے۔ نمل لیک ہے شہر اٹل فریض وال والسر close sa 곤란 موسیقا 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 مجھے تو لگتا دھوکہ دی ہے آئیں گے نہیں آئیں گے ادھر کیکشیں بیٹھیں گے میں پاس پاپا کے انتظار میں کہ پاپا نہیں آئی ابھی تک آ جائیں گے پاپا آپ لیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اسے کہا نہ ہو پیری مامو کا پتہ نہیں ہے ابھی تو ابھی نہ ہی ہے نہ کر میں نے کہا وہ نے محمد کو نہ لائے وہ بھی سو گیا ہے یہ بھی اس کو بھی کہا نہ آ رو یہ بھی نہ آ رہی ہے پھر میں بھی نہ ہی ہو گی ممجھ جا رہی ہے نیچھے اور میں بھی ہاں جی السلام علیکم ویرکم ایسا تھوڑی ایسا یہ کون آ رہا ہے وہ بھی سیری سے اتا ہے بھئی یہ گھاس تو اٹھا رہی ہے ابھی نے کہا آپ کس تک مانگے لیے رکھا آپ موک لگی ویٹی ہم نے راستے میں گھاس لے دیا آئے تو میں نے کھانے کا کان ہی نہ اس وقت کسی نے مانی نہیں مرینا آپ دیکھیں اب ایک بار جاتا ہے خانہ نا پڑ جاتا ہے بھائی ایک بار دوں خانہ گرم ہو جاتا ہے ممتان ہے تو آری ہے آن جی آن جی احمد بھائی تو احمد بھائی ہے کھر سے آتے رہا ہے اسلام بھائی ہے اس لے بھائی بھائی کون ہے جنہیں پچھر ہے ملچنہ آپ کھانے کا اپنے دیکھیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا گئے تو ماشاللہ جی سپرائز ہو گیا رات کے ایک بجے سپرائز ہوا ہمیشہ ہمیں ڈیڑھ بجے اید چپر نے ہی بھی دیا ہاں جی رات کے ڈیڑھ بجے جی تو آپ کو پتا ہے میں آج کلنا سب کو سپرائز ہی دے رہا ہوں ابنا مجھے اچھا لگنے لگیا سپرائز دے رہا لیکن ایک تفہ میرا دیو چھتے سپرانہ ایک تفہرہ کچھ گلت بھی ہوا میں نے جس کا درمالہ کھٹ پٹ آیا سب ٹھیک ہے وہ گھر میں تھے ہی نہیں انڈا تھے کہ دادا نکل آیا کہتا کہ وہ نے وہ کی طرح سے آیا میں نے کہا سب ٹھیک دینا تھا کہیں چل نکل رہا ہوں ابھی رہا میں سب ٹھیک دینے جاتا ہوں لیکن دار دار کے جاتا ہوں تو ماشاللہ ابھی کھانا جو ہے نا وہ لگ رہا ہے جی جی کھانا جو آپ نے سپیشلی بنوایا ہے نا چکن کڑھائی اور پیف جو ہے وہ ختم ہو جو کہتا کیونکہ آگا ہے ہی پڑھ گیا ہے چل اچھا کیا ہے اپنے بھائی کی آمد میں دیکھیں ماشاللہ سے خیر سے میٹم ہماری جو ہے دوبارہ سے تندرست ہو گئی اور صحت مند ہو گئی ہے اور خوشی کی انتہا نہیں ہے انگی جو ہے نا بھائی آئی بھی یہ ہے انسے کے بعد آنا بتا ہے نا آپ کو یہ بہت ہے یہ چیز کو مجھے بھی بتا ہے تمہارے کھانا بھائی سے ہی آیا ہے میں تو جب میں کہا رہا ہوں یہ بتا ہے میں بناو کھانا بھائی سے ہی آیا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں بنانا آپ کی طریقہ نہیں ہے صحیح کیونکہ صبح پھر ان کے ساتھ جانا ہے جس کام کے لئے آئے ہیں وہ کام کروانا ہے نہیں کہا رہا ہے إسا جہاں جگو بھائی آیا ہے جگو بھائی دیا نا ہے ہے صحیح کیلے کوئی نہیں کھا رہا ہے ایسے جھڑکے بھی اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا سکرائز ہونکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ایسا ساتھ ایسا کھانا سال اور چکن گڑائی اور اس کے پاس روٹی ہے تھوڑی سی یالب اپھار ہے یہ چٹنی ٹھیک ہے وہ بھی نکال لی آج ہے ایمال بھائی دلگا ہے ایمال بھائی دلگا ہے ایمال بھائی دلگا ہے بڑھا ہے ایمال بھائی دلگا ہے بھلا اپنے بھائی کو بلاؤ ساتھ ایمال بھائی دلگا ہے ساتھ پوڑنگ ہے کوڑنگ رکھنے وہاں کی درم تو نہیں ملتا ہے دیکھ لو درم ہے تو پردوں سے تھوڑی درم ہے یہاں پہ جی ماشاءاللہ دستر کھان لگ چکا ہے ہاں جی اسلام خان بلوج صاحب جو کہ اپنے آپ کیوں کہ چائے کا پندواز کیا ہے سب کچھ ہے جندہ ہے آپ کو پتا ہے کہ میں چوڑ چائے والی ہوتا ہے میرے بھائی دلگ رہے ہیں آجی لا آپ کو مجھے لگتا ہے آپ نے مرتوں کے سوادگرانا لیا ہے کیا کہہ رہے ہیں مردوں کے ساتھ گانٹ لی ہے مطلب بیٹھان دے دی گیرہ لی ہے گیرہ لی ہے سندہ کرتی ہے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد چاہی نہیں ملتی خیرے گوڑتی گیا سر بیٹھیں سر جزاک اللہ اللہ بہت دے آپ کو ہم تو روز یہی کام کرتے ہیں آپ کریں نو یہ جا رہا ہے چاہی بنایا جا رہی ہے س جی میں نے کہا چاہی بنا دوں احمد بھائی کیا جب سے بڑے باتیا ایمد ہے نا وہاں ہے بھائی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کہہ رہے میں نے چائے پینے میں نے کہا بھائی منجل تھی چائے پیر اسلام بھائی بھی کہتے چائے اسلام بھائی سو گے رہاں کھا کے پوچھتے ہو کہ چائے پینے ہیں تو وہاں پہ ہم تو ہے نا ہاں پھلکہ یہ تم لوگ بھی جی کہتے ہیں اور بڑی پہری آواز چاہر دے یہ سب پائی ریٹے ہوئے بھائی یہ بھی شاہر کرتے ہیں یہاں آٹھا چاہے پینے گئے تھی ہاں یہاں درستان چلے بنائیں آپ چائے چے پڑھے بھی یہ بستے آپ چلے کی کسے گا کے حالے کہ آپ چکڑھتا ہیں مanu جی چاہے کپٹ کرنا چاہے کپٹ کرنا چیے ٹین felt ٹھیک ہے یہاں ہم آھیچ چائے اور یہ کھڑی ہے جی سلام بھائی کی گاری سب نے ہمیں بیٹھے ہیں جی سر جی اسلام بھائی کو نہ اٹھائیں اچھا تو بھائی زیادہ والی چائے آپ لیں پھر ہم جی پلیٹ میں بھی گر کی یہ چاہی ہے نا مجھ سے تو چائے بنا لیے چاہے ہاں لیکن میرے تو فرست اچھا ہاں وہ دکھی بھی ہے بلکہ یہ بڑی بھی تھی چلے چلے پھر اندر چت پائیں گے لگا دے اب تو لائٹ آگئی ہے ہمم جو سوئے ہیں ان کو سونے میں اچھا باقی جو کرنا ہے جو سی ٹسٹال پہ سارا دن کی تک کریں اچھا اچھا ہوا دیکھنا بڑی پیاری ہے اندر یہ ہوا نہیں ہے پتری کیسے اس طرح سے پہلی بار اتنے مزہ آنے میں کہتا ہوں کہ ہم آج کم بیس دن ہوگے تدس گئے آج بیس دن ہوگے ہم تدس گئے اس ہوا کو آج ہوا ہی ہے لیکن اندر ہوا نہیں ہے ساری رات نید نہیں کرنی لیکن خود پر نید آ رہی ہے چلے آپ سوچے کوئی نیم جاگ دیں ٹنشن میں نہیں سکتا ہوں پیر پتہ نے زندگی ہے لیکن نہیں اللہ تعالی زندگی دے آپ کو زندگی زندگی ہے کیوں نہیں کرنی بابیں